ملوچستان کے علاقہ نوشکی میں مسلح افراد کا بس پر حملہ نو افراد قتل جانبھاک ہونے والے افراد کا تعلق پنجاب سے ہے اغواست قبر مسلح افراد میں مسافروں کے شناختی کارٹ چیک کیے نو افراد کی لاشیں پل کے قریب پھینک دیں سلطان چڑھائی کے قریب دو افراد تو قتل کیا گیا واقع میں جی ایو آئی کے رکنے اسمبلی غلام دستگیر بادینی کے بھائی سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے جانبھاک مزدور کوئٹا سے تفتان جا رہے تھے ملزمان کی تلاش کے لیے پولیس ایف سی اور سیکیورٹی فورسز کا علاقہ میں سرچ آپریشن وزیر اربلوچستان کی بے کونہ مسافروں کے قتل کی مزمت واقع میں ملوث دہشتگردوں کو معاف نہیں کیا جائے گا میر صرف فراز بکٹی افاقی وزیر داخلہ محسن نقلی کا جانبھاک ہونے والے افراد کے لوہہ قیم سے اظہار حمدردی پاکستان میں ایسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں سید محسن وزانک وئی ملوچستان کے بیشتر علاقوں میں بارشوں اور آندھی توفان کا نیا سپل سرحدی علاقوں میں ریتلا توفان، چمن، قلابداللہ، پشین، سرنان، سمیت، دیگر علاقے شدید متاثر تیز ہواوں کے باعث درخت جڑوں سے اکھڑ گئے کچھی دیوارے اور سولر پینل گر گئے پشین اور سراب میں آسمانی بجلی گرنے سے تین اور جوان موقع پر دم توڑ گئے ایک شدید زخمی، مستوں، کچھلا، قدلات، زیارت، ہرنائی، جوب میں بادل خوب برسے پی ڈی ایم اے کی جانب سے متعلقہ آسلام علاوچاری انتظامیوں کو ہنگامی صورتحات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت خبر پختون خواہ کے مختلف حصوں میں بھی بارشوں کی اینٹری کراچی میں آج آندھی کے ساتھ بارش متوقع محکمہ موسمیات نے شہر میں آئندہ دو روز تک بارش کا امکان ظاہر کر دیا انتخابی مبینہ دھاندلیوں کے خلاف اپوزیشن اتحاد کا حکومت مخالف مہا استحفظ آئین پاکستان کے نام سے اپوزیشن جماعتوں کا تحریک کا اعلان اپوزیشن جماعتوں نے محمود خان اچکزئی کو تحریک کا صدر نامزد کر دیا سردار اختر منگل کی میزبانی میں چھہ جماعتی اپوزیشن اتحاد کے اجلاس میں اہم فیصلے عمر ایوب محمد خان اچکزئی لیاقت بروچ حامد رضا رامہ راجو ناصر عباس اور دیگر شریک اجلاس میں احتجاجی تحریک کو حتمی شکل دینے کے لیے مشاورت ملک گیر احتجاجی جلسوں کا شیڈیول بھی دے اپوزیشن اتحاد کے حکومت مخالف احتجاجی تحریک کا آغاز اپوزیشن جماعتیں آج پشین اور چمن میں جلسے کریں گی بدقسمتی سے ایک ملک اور دو قوانی نافذ ہیں ہم ایک ملک میں دو قوانین کا نظام ختم کرنا چاہتے ہیں جہاں قانون کی پاسداری نہ ہو وہاں خوشحالی نہیں آتی فارم فاری سیون سے بنی حکومت کو رد کرتے ہیں مہنگائی کے طوفان کو روکمے کے لیے تحریک چلائیں گے عمر ایوب کی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفت ہو تحریک کا اعلان آج سے پچس سال پہلے کر دینا چاہیے تھا اگر تحریک پہلے شروع ہو جاتی تو آج فارم فاری سیون کا روز دانہ رونار نہ روتے سیاسی معاملات میں کسی بھی ادارے کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا سردار اختر مینگر ہم ہر صورت آئین کا دفاع کریں گے آئین ایک عمرانی معاہدہ ہے آئین کے دفاع پر ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے محمود خانہ چفزے کی میڈیا ٹاک حال ہی میں بہاول نگر میں افسوسناک واقعہ پیش آئی جسے فوج اور پولس حکام کی مشترکہ کوششوں سے فوری حل کیا کہ آباز ناصر نے سارکاری محکموں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پروپگینڈا شروع کر دیا قوانین کے خلاف ورزی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی ذمہ داری کا تاجین کیا جائے گا حقائق کا پتہ لگانے کے لیے سیکیورٹی ادارے اور پولس حلکاروں پر مشتمل مشترکہ انکوائری کی جائے گی آئی ایس پی آر اور ایران کے اسرائیل پر حملے کا خچہ امریکہ نے دو روز میں ممکنہ حملے کا الرٹ جاری کر دیا امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں ہم ہر اقلیمت پر اسرائیل کا دفاع کریں گے اسرائیل کی ہر ممکن مدد کریں گے جس سے ایران کبھی کامیاب نہیں ہوگا امریکی نیشنل سیکیورٹی کانسل کے ترجمان جان کربی نے بھی اسرائیل کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا انڈیا دے دیا کہا امریکہ اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے ضروری امداد فراہم کرے گا امریکہ سمیت متعدد ممالک نے اسرائیل میں سفارتکاروں کو نکلو حرکت محدود کرنے کا حکم دے دیا فرانس اور برطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالک نے بھی اسرائیل پر ایرانی حملے کے پیش نظر سفارتکاروں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی بھارت اور روس نے بھی اپنے شہریوں کو اسرائیل لبنان اور فلسطین کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی فلوچستان کے پیش سر علاقوں میں بارشوں ہوں اور آنڈی توفان کا نیا سپیل سرحدی علاقوں میں ریتلا توفان جب انکل عبداللہ پشین سرانان سمیت دیگر علاقے شدید متاثر تیز ہواوں کے باعث درخت جڑوں سے اکھڑ گئے کچھی دیواریں اور سولر پینل گر گئے چالی سے پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چلنے والی ہواوں سے معاملات زندگی مفلوز ہو کر آئے گئے پشین اور سراب میں آسمانی بجلی گرنے سے تین نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گئے ایک شدید زخمی مستونک چلاک کلاجز زیارت ہرنائی یوپ میں بھی بادل خوبر سے پی ٹی ایم اے کی جانب سے متعلقہ ازلہ میں الٹ چاہری انتظامیہ کو ہنگامی صورتحال سے نمبرٹنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت قبر پختون خا کے مختلف حصوں میں بھی بارشوں کی انٹری کراچی میں آج جواندی کے ساتھ بارش متوقع ناکمہ موسمیات نے شہر میں آئندہ دو روز تک بارش کا امکان ظاہر کر دیا لاہور شالیمار میں مبینہ زیادتی کے بعد نو سالہ بچہ قتل عبداللہ کے علاج ملزم عبد الرحمان کی گھر سے ملی ملزم نے مبینہ طور پر بچے سے زیادتی کی پھر گلہ دبا کر قتل کر دیا پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر قانونی کاروائی شروع کر دی مقتول عبداللہ گذشتہ روز لا پتہ ہوا تھا وزیالہ پنجاب مریب نواز کے واقعی کا نوٹس آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی مریب نواز کا سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی و تازیت صفاق قاتل کو نشان عبرت بنا جائے گا زیادتی واقعات کے صدباب کے لیے سپیڈی ٹرائل کوٹ قائم کر رہے ہیں مریب نواز کی گفتو وزیراعظم شباہ شریف سے وزیراعظم محمد اور انگزیب کی ملاقات ملکی مجموعی معاشی صورتحال پر تبادہ خیال وزارت خدانہ و محصولات کے امور سے متعلق بھی بات چیت ہوئی وزیراعظم نے وزیراعظم کو اپنے آنے والے دورہ امریکہ بارے اگاہ کیا آرمی مالیاتی ادارے ورڈ بینک اور دیگر اداروں کے ساتھ اپنی تحشدہ ملاقاتوں کے حوالے سے وزیراعظم سے گفتگو کی پاکستان نے آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام کامیابی سے مکمل کیا ملکی معیشت میں بھی بہتری آئی ہے آئی ایم ایف چیف کہتی ہیں کہ پاکستان نے ذر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا جو خوش آئند ہے پاکستان نے فالو اپ پروگرام کے لئے آئی ایم ایف سے رابطہ کیا پاکستان اور آئی ایم ایف میں گزشتہ ماہ تین ارب ڈالر کا سٹاف لیول معاہدہ ہوا آئی ایم ایف بورڈ روہ ماہ کے آخر میں سٹاف لیول معاہدے کا جائزہ لے گا آئی ایم ایف چیف کا وشنٹن میں تقریب سے خطاب قضا میں اسرائیلی ظلم اور جبر جاری اسرائیلی فوج کے خان یونس سے نقلہ کے لئے کئی روز بھی لاشے ملنے کا سلسلہ جاری قضا کے البلاد اور الامر مخلوں سے مزید تیرہ فلسطینیوں کی لاشے ملی اسرائیلی حملوں میں اب تک طبیعہ عملے کے چار سو نواسی افراج شہید چھ سو سزائے زخمین ہو چکے ہیں چودہ کی مجبوری تعداد تینتیس ہزار چھ سو چونتیس ہو گئی چھہتر ہزار دوست سزائے زخمی اقوام متحدہ نے قضا میں قہد کی رپورٹ کی توسیق کر دی قضا کے تئیس لاکھ فلسطینیوں میں سے ستر فیصد قضائے کلل سے نوبرد آسمان اسرائیل نے مدادی ٹرکوں کو قضا میں داخل ہونے سے روک رکھا ہے قضا میں شہری جانوروں کا چارہ کھانے پر مجبور ہے